ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں توفان سے مرنے والوں کی تعداد دستک جا پہنچی بجلی کی مکمل بحالی میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں ماہرین موسمیات نے توفانی حالت کو ڈیرچو کا نام دی دیا کنیڈا میں تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤں پر لگ گیا کنیڈا میں رہائشی سکولوں میں اشتماعی قبروں کی دریافت کو ایک سال مکمل کنیڈین وزیراعظم کی یادکاری تقریب میں شرکت مقامی قبال کی جانب سے ٹرودو کا پرجوش استقبال روس کے یوکرین پر حملے کا چہتہ مہینہ لگ گیا روس نے یوکرین پر حملے مزید تیز کر دیئے تین مہا میں روس کے یوکرین پر پندرہ سو مزائی تین ہزار سے زائد فضائی حملے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ جانبڈی آنیا ہے جس طہنے رہا جانبی دو Dj storyline سانے بیدے ایک خرید فرنید سوہت آ مثری جسا وعکی کاک ایک خیفرندی جید رہا فر وعصی حیپوالرگی سنیستی کے لئے سن کوتند ایک مزید سوہب بیدے بیدے ایز نوستید لے مزید سوہب چیز لگا دوری تین جیز نوید کیویدے دوری کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ہفتے کے روز آنے والے طوفان سے مرنے والوں کی تعداد دس تک پہنچ گئی ہے کچھ سب سے زیادہ متاثرہ کمیونٹیز ابھی تک نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کام کر رہی ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ہفتے کے روز آنے والے طوفان سے مرنے والوں کی تعداد دس تک پہنچ گئی ہے کچھ سب سے زیادہ متاثرہ کمیونٹیز ابھی تک نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کام کر رہی ہیں ہائیڈرو فراہم کرنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ بجنی مکمل طاپر بہار ہونے میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں ہفتے کے روز اونٹیریو اور کیو بیک میں آنے والے طوفان کو ڈیریچو کے نام سے جانا جاتا ہے ایک طاقتور قسم کی آندھی جو دیرپا اور دورس ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیریچو عام حالات میں استعمال کیے جانے والا لفظ نہیں ہے طوفان نے اس علاقے کو کافی حد تک نشانہ بنایا جسے کچھ گھروں کو لکڑی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے گری ہوئی بجنی کی لائنیں اور ٹوٹے ہوئے ٹیلیفون پولز اب بھی اکڑے ہوئے درختوں اور تباہ شدہ امارتوں کے ملبے سے بکری گلیوں کو بند کر دیا ہے اکسپرچ کے اطراف کے علاقوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے طوفان کے سبب چند گھنٹوں میں جنوبی آنٹیریو اور کیو بیک کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہائیڈرو پولز ٹوٹ گئے، ٹاورز گر گئے، درخت اکھڑ گئے اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ ہزاروں افراد بجڈی سے محروم ہو گئے تھے طوفان سے مرنے والوں کی کل تعداد ابھی تک وحصیل نہیں ہیں تاہم آنٹیریو میں پولز نے صوبے بھر کے مقامات پر درخت گرنے سے آج افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی آنٹیریو میں سیکڑوں غیر ملکی طلبہ جنہوں نے سکاربرو کالیج کو پندرہ ہزار ڈالر سے اوپر کی ٹیوشن کی ادائیگی کی تھی کہتے ہیں کہ ان کا داخلہ یک طرفہ طور پر موطل کر دیا گیا ہے ان کے سٹیڈی پرمنٹ کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں سیکڑوں غیر ملکی طلبہ جنہوں نے سکاربرو کالیج کو پندرہ ہزار ڈالر سے اوپر کی ٹیوشن کی ادائیگی کی تھی کہتے ہیں کہ ان کا داخلہ یک طرفہ طور پر موطل کر دیا گیا ہے ان کے سٹیڈی پرمنٹ کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے موطل ہونے والے طلبہ کا کہنا تھا انہیں سترہ مائی کو ایک ایمیل موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ان کے موسمے بہار کے سیمسٹر کے اندراج کو موطل کر دیا گیا ہے موطل ہونے والے طلبہ کی جانب سے کینیڈی روڈ پر واقعہ الفا کالیج کے سامنے احتجاج کیا گیا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طلبہ کی زندگی انرولمنٹ لیٹر کے بغیر مکمل طور پر نامکمل ہے کیونکہ یہ اس بات کا اہم ثبوت ہے کہ ہمیں کینیڈا میں طالب علم قرار دیا گیا ہے طلبہ چاہتے ہیں کہ کالیج تحریری طور پر اس بات کی زمانت دے کہ وہ شیڈیول کے مطابق پارغل تحصیل ہو سکیں گے تاہم الفا کے صدر ویون لیو نے کہا کہ بریک سیمسٹر تعلیمی سال کا ایک عام حصہ ہے اور اس سے طلبہ کی پوسٹ گریجویٹ وارک پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرنا چاہیے لیو نے کہا کہ سکول میں موسم سرما اور موسم بہار کے سیمسٹر کے مطالبات میں اضافہ کے نتیجے میں متبادل اندراج کے اختیارات تجویز کیے ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ کالج کے اس عمل سے وہ شدید ذہنی دباؤں میں ہیں ہم اپنے ملک سے یہاں بہت سے خوابوں بہت سے امیدوں کے ساتھ آئے ہیں یہاں ہمارا خاندان ہمارے رشتے دار ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہیں یہ ہماری ذہنی صحت کو تباہ کر رہا ہے انٹیریو منسٹر آف کالج اینڈ یونیورسٹیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت سینٹ لانس کالج کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سمجھتی ہے کہ کالج اور اسے ملحقہ متاثرہ طلبہ کے لیے حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وزارت سمجھتی ہے کہ بہار دوہزار بائیس سیمسٹر کے لیے متاثر ہونے والے تمام طلبہ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کینیڈا میں رہائشی سکولوں میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو ایک سال مکمل ہونے کی تقریب میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بھی شرکت کی جہاں ان کا پرچوش استقبال کیا گیا کینیڈا میں رہائشی سکولوں میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو ایک سال مکمل ہونے کی تقریب میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بھی شرکت کی جہاں ان کا پرچوش استقبال کیا گیا کیم لاپس میموریل پرحجوم سے گزرتے ہوئے ٹوڈو کو ناروں اور ڈھول باجوں کا سامنا کرنا پڑا ٹوڈو کے پیچھے یادکاری حاضرین کے ایک بڑے گروپ نے نارے لگائے اور ڈھول بجایا جب وہ اس ٹینڈ میں رکے لوگوں سے آمنے سامنے بات کرتے اور اکثر دوسروں کے ساتھ گلے ملتے رہے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ٹوڈو کو ایک بزرخاتون سے کہتے ہوئے سنا گیا جس سے اس نے بات کی اور گلے لگایا تقریب میں شریک کچھ لوگوں کا رویہ دوستانہ نہیں تھا لوگوں نے نارے لگائے کہ کینیڈا تمام قدیم قبائل کی سرزمین ہے اور ہمیں آپ کے آئین کی ضرورت نہیں ہے ٹوڈو نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہمیں شرمناک کوما گاتا ہمارو واقعے سے ہونے والے در اور تکلیف کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے واقعے کے ایک سو آٹھ مکمل ہونے پر آئیے ہم تمام شکلوں میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے خلاف لڑتے ہوئے متاثرین کی عزت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے ماضی کی غلطیاں دوبارہ کبھی نہ ہو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کو چہتہ ماہ لگ گیا ڈان باس پر حملے تیز کر دیے گئے روس نے یوکرین کے مشرقی ڈان باس خطے میں لوہانسک پر بمباری اور حملے تیز کر دیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روس کے یوکرین پر حملے کو اب تک تین مہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے دوسری طرف امریکہ کی جانب سے روس پر مغربی پابندیاں آئیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کو چوتھا ماہ لگ گیا ڈان باس پر حملے تیز کر دیے گئے روس نے یوکرین کے مشرقی ڈان باس خطے میں لوہانسک پر بمباری اور حملے تیز کر دیے ہیں لوہانسک کے گورنر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے پورے خطے پر قبضہ کرنے کے مقصد سے مزید ہزاروں فوجی طلب کر لیے ہیں اور شہنیوں کے لیے انخلا کا وقت اب گزر چکا ہے یوکرین پر روسی حملے کو شروع ہوئے اب چوتھا ماہ شروع ہو گیا ہے یوکرینی صدر ولادر میرزلنسکی نے بتایا کہ تین ماہ میں روس نے پندرہ سوہ مزائل حملے اور تین ہزار سے زائد تزائی حملے کیے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اب تک چھے ملین سے زائد یوکرینی شہری بے گھر ہو چکے ہیں عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ روس پر آیت کی جانے والی پابندیوں سے صرف روس ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادر میرزلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن مذاکرات حقیقت پسند لگنے لگے ہیں مگر نتیجے پر پہنچنے کے لیے اب بھی وقت چاہیے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک 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 ٹا Revolution